اسلام علیکم بولیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید میں ہوں مدستر اکبار میں ہوں آمنہ اکرم اور میں ہوں بشرا حق ہیڈ لائنز آپ جان سکے ہیں اس بولٹن میں ہم بات کریں گے بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پیٹرال کی قیمتیں بڑھیں گی اس میں کوئی شبہ نہیں وفاقی وزیر اطلاعات وواز چہدری کا اعلان کابینہ اشلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ یوکرین تنازوں کے وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہم کتنی دیت تک پیٹرال کی قیمتیں روک سکتے ہیں ظاہر ہے پیٹرال کی قیمتیں بڑھیں گی ان کا مزید کہنا تھا کہ کابینہ میں عدلیہ کے ساتھ پالیسی پر طویل بحث ہوئی اس وقت تقسیم کی وجہ سے بڑا انتظامی خلا پیدا ہو گیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریبا 950 سٹے آرڈرز ہیں صرف فیڈرال بورڈ آف ریونیو کے تین کھرب روپے کے ہیں اور تین ہزار عرب روپے ہائی کوٹس یا عدالتوں کے فیصلوں اور سٹے آرڈرز کی وجہ سے ایف بی آر جمع نہیں کر پا رہا جو سپریشن کو جس طریقے سے لیا گیا ہے اس کی نتیجے میں ایک بہت خلا پیدا ہو گیا ہے انتظامی خلا پیدا ہو گیا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریبا ساڑھے نو سو سٹے آرڈرز ہیں تھری ٹریلین روپیز کے ایف بی آر ہی کے خالی اور یہ تین ہزار عرب روپے ہائی کوٹس کے یا عدالتوں کے فیصلوں کی وجہ سے سٹے آرڈرز کی وجہ سے ایف بی آر کلیکٹ نہیں کر پا رہا لیکن جو اس وقت حالات ہیں وہ اس میں ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کیا چارہ ہوگا کہ آپ پیٹرل کی قیمت جو ہے وہ بڑھائیں گے اس میں دیکھیں تیل ہمارے ہاں تو ظاہر ہے ہم تو نہیں پیدا ہمارے ہاں پر ڈیوز تو نہیں ہوتا یہ تو دنیا میں پروڈیوز ہو رہا ہے اس وقت جو انٹرنیشنل پرائیس ہے آپ کی تیل کی وہ شوٹ اپ ہو گئی ہے اس میں ہم کتنی دیر جو ہے وہ روک سکتے ہیں ہمارے ہاں تو بلینز آف روپیز ہمارے پاس تو ہے نہیں جو کہ آپ ہم جو ہے وہ روزانہ اس میں دے سکیں تو ظاہر ہے قیمتیں بڑھیں گے عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت آسمان کو چھونے لگی اوگرہ نے پیٹرل ساڑھے آٹھ روپے اور ڈیزل ساڑھے پانچ روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سمری پیٹرلیم ڈیوزن کو ارسال کر دی نئی قیمتوں کا اطلاق سولہ فروری سے ہوگا پیٹرل ملک کی تاریخ میں پہلی بار پہلی بار پیٹرل کی قیمت ڈیل سو روپے فی لیٹر سے تجاوز کر جانے کا خطشہ ہے یہ بازاروں میں مہنگائی کا عالم سبی چہرے اترتے لگ رہے ہیں مہنگائی سے بدحال عوام کی پریشانی میں مزید اضافہ اوگرہ نے پیٹرولیم مسنوعات میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈیوزن کو بھیجوا دی سمری میں پیٹرول آٹھ روپے پچاس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے ہر بندہ پریشان ہے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور یہ پیٹرول پر پیٹرول بڑھائی جا رہے ہیں ہر مہینے میں دو دفعہ بڑھ رہا ہے امران خان صاحب نے جو پولیسیاں دی تھی جو وعدے کیئے تھے عوام کے ساتھ وہ تو یہی تھے نا کہ ہم نیچ لے طبقے کو جانے اوپر لے کے جائیں گے تو میرے خیال وہ اوپر ہی لے کے جانے کے پلان میں ہے اور پس سکون جو ہے وہ قبر میں ملے گا وہاں بہت ضلیل ہو رہی ہے پیٹرول بڑھا مہنگا ہے کوئی چیز مثلا پوری نہیں پیاری ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ساڑھے پانچ روپے فی لٹر اضافہ تجویز کیا گیا ہے قیمتوں سے متعلق ختمی فیصلہ وزیر آزم عمران خان کریں گے پیٹرولیم مسنوات کی نئی قیمتوں کا اطلاع کل سے ہوگا یوکرین روس کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے ایشیای منڈی میں دورانے ٹریڈنگ برنیٹ خام تیل کی قیمت اپوزیشن کیسز سے بچ گئی تو تحریک ادم اعتماد لائے گی اپوزیشن فی الحال جیل جاتی نظر آ رہی ہے فواد چودری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا خواتین کی تزہیق کی مہم نون لیک چلاتی ہے مریم نواز خواتین کی کردار کشی کرنے والوں کو حوصلہ دے رہی ہیں بلاول مریم کراچی اور لاہور کے میر سے سیاست کا آغاز کریں کسی ادارے سے لڑائی نہیں سب کا احترام کرتے ہیں تیرا کوششیں کر چکے ہیں حکومت ہٹانے کی ان سے حکومت نہیں ہٹی اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں یا مریم ہیں یا شباز شریف صاحب ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ حکومت ہٹانے کی ان کی اس وقت ان میں سکت ہے اس وقت تو یہ اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں فضل الرحمان صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان میں حکومت بنا سکتے ہیں ساڑھے گیارہ سو پاکستان میں سیٹیں ہیں جن پر الیکشنز ہوتے ہیں جے ایو آئی الیکشن ہی ساٹھ ستر سٹوں پر لڑتی ہے پی ایم ایل اینڈ جو ہے وہ چھے ڈویجنوں کی پارٹی ہے پی بس پارٹی جو ہے وہ پانچ ڈویجنوں کی پارٹی ہے اب یہ سارے جب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر امنان خان کی بات آپ کو یاد آنی چاہیے کہ یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں پہلے انہوں نے بی بی شہید اور نصرت بھٹو مرہومہ کے اوپر جو ہے وہ ایک پوری کیمپین اس وقت کھڑی کی تھی اور اب دوبارہ آپ دیکھیں کہ کل مریم نواز نے ایک ایسے جو جس بندے کے حق میں ٹویٹ کی جو کہ یہ ساری کیمپین لیڈ کر رہا تھا جس کا مطلب یہ مریم نواز جو خود خاتون ہے میرا تو ان کے لیے بڑا اعترام ہے ایک خاتون ڈیڈر ہونے کی حصے سے جو وہ خود کو پرٹینڈ کرتی ہیں ان کو تو کبھی بھی آپ اس طرح کی جو کیمپینز ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور سپیشلی اس کا دیکھتے ہوئے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان وزیر آسم خاتون اول اور حکومت کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ ہونے لگا انٹیلیجنس بیورو نے متعدد افراد کی لسٹیں تیار کر لی انٹیلیجنس بیورو نے پروپاگینڈا کرنے والے دوست ستر ملزموں کی لسٹیں ایف آئی اے سائبر کرائم کے حوالے بھی کر دی سائبر کرائم ونگ نے مشکوک نے مشکوک سوشل میڈیا سارفین کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ہے عمران خان ہماری سیاسی ملاقاتوں سے نہیں ملکی تباہی اور مہنگائی سے گھبرا گئے ہیں سادر نون لیگ شہباز شریف نے یہ بات احتساب عدالت لاہور میں پیشی پر میڈیا سے گفتگوں میں کہی انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے بے حساب کرز لیا ملکی تاریخ میں ایسی مہنگائی اور بے روزگاری نہیں ہوئی گندم چینی ایلینجی ایلینجی سمیت اس حکومت کی کرپشن کے خربوں کے سکینڈل ہیں کہا ملکی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹی گئی ان معاملات کی وجہ سے عمران خان کو نین نہیں آتی ملک کی تباہی کی ہے مہنگائی پر روزگاری میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا اجابان ہوئے جتاں اب ہوا ہے اور پھر کرزوں سے پر کرزیں جتنے لیے گئے ہیں کہ جس کا پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمنن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ خوشی ہے کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے ہمارے مواقف کی حمایت کر رہی ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمنن کی سربراہی میں بلاول ہاؤس میں اجلاس ہوا بلاول کو لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا اجلاس سے خطاب میں بلاول کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی نے سی ای سی کے اجلاس میں جمہوری اصولوں کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا ہم تحریک ادم اعتماد کے جمہوری آئینی اور پرام طریقے سے حکومت کی تبدیلی پر یقین رکھتے ہیں پیپس پارٹی نے پہلے دن سے آج تک موثر ترین اپوزیشن کی ہے عمران خان جتنے مرضی خط لکھوائیں نواز شریف علاج کے بعد ہی واپس آئیں گے ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب نے موقف دہرا دیا سابق وزیراعظم کی موالجوں کو خط لکھنے کی اطلاعات پر رد عمل میں مریم اورنگ زیب بولی عمران صاحب اب عوام کو صرف آپ کے اس طیفے کے خط کا انتظار ہے عوام نے آپ کے خلاف عدم اعتماد کا خط لکھ دیا ہے اب عمل درامت کی باری ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے لیے پریشان ہونے کی بجائے آٹا چینی دوا اور خات کی فکر کریں سوال اٹھایا کہ کیا مہنگائی پر کابو معاشی تباہی سے نجات اور پاکستان کی خود مقتاری کے لیے بھی کوئی خط لکھا گیا ہے نواز شریف کے واپسی کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی حکومت نے لے گی قائد کے مولجین سے خود رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ڈاکٹر لارنس اور ڈاکٹر شال کو خط لکھ کر میڈکل رپورٹس اور معلومات لی جائیں گی نواز شریف کی صحت کیسی ہے برطانیہ میں لاج کہاں تک پہنچا حکومت معاملے کی تحت تک جانے کی تگو دو میں سابق وزیر آزم کے ذاتی مولجین سے خود رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق ڈاکٹر لارنس اور ڈاکٹر شال کو چٹھی لکھی جائے گی تفصیلی میڈیکل رپورٹ بھی مانگی جائے گی اپوزیشن لیڈر نے جوابی خط میں ٹانی جرنل کو تنقید کا نشانہ بنایا اقدام کو خلاف قانون بلا جواز اور کردار کشی قرار دیا نون لیگی رہنما حمزہ شہباز نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ رابطے سب سے ہو رہے ہیں حدف ایک کی ہے اور وہ یہ کہ عمران نیازی کو گھر جانا ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہم اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں بہت جلد عمران نیازی سے عوام کی جان چھڑوائیں گے صافی نے اتصاب عدالت میں پیشی پر حمزہ شہباز سے جہانگیر ترین سے رابطوں سے متعلق سوال کیا تھا جہانگیر ترین کے تے ہو رہے آپ لوگوں سے رابطے اپنا جو ہے وہ سب کے ساتھ ہیں کیونکہ حدف ایک ہی ہے کہ عمران نیازی کو گھر جانا ہے انشاءاللہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہمائیتا اعلان کیا ہے جبکہ دوسری جانب مونسلہی نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے پیٹی کے ساتھ ہیں ہم جو سوئی سے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں تمام حفظی جباتوں کے ساتھ اور انشاءاللہ عوام کی جان عمران نیازی سے اللہ چھڑائے گا اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگی سیاسی منظران میں پر نمبر گیم کی حل چل ہوئی تو ترین گروپ نے بھی اپنے نمبرز دوبارہ گننے کے لئے اشراس بلالیا گروپ نے ایک بار پھر ایکٹیو ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے گروپ کے ارکان قومی اور پنجاب اسمدی کی بیٹک آج لگے گی آن چوہدری ارکان کو عشائیہ دیں گے ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ آپوزیشن کی سرگرمیوں پر بھی بات چیت کی جائے گی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ پر بھی گفتگو ہوگی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ترین گروپ نے ایک مرتبہ پھر سے بیٹک لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے آن چوہدری کی جانب سے آج عشائیہ دیا جائے گا اور ملکہ اور ملکی اجتماعی صورتحال پر خیال بھی کیا جائے گا محوش سہیل سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محوش بتائیے گا اتحادیوں نے کہہ دیا کہ وہ ریاست کے ساتھ ہیں اور ریاست حکومت کے ساتھ ہے حکومت ٹیلی فون کالز پر کھڑی ہے جس دن کالز بند ہوں گی اسی دن عدم اعتماد ہو جائے گا مسلمی نون کے رہنماز شاہد خاکان اباسی کی اسلام آباد میں میڈیا سے پیشی پر گفتگو کہا کہ ایف آئی اے نے ٹویٹ کرنے پر نون لیگ کے ورکر کو گرفتار کر لیا ابر لیا اب ملک میں ٹویٹ کرنا بھی جرم بن گیا چیمین ناپ میں ہمت ہے تو ٹی وی کیمرے لگا کر عوام کو بتائیں کہ پانس سو انتالیس ارب میں سے کتنے پیسے سیاستدانوں سے ریکاور ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا احتساب عدالتوں میں کیمرے لگائے جائیں تاکہ عوام کو پتا چلے کہ احتساب کے نام پر سرکس لگایا جاتا ہے ہم ریاست کے ساتھ ہیں اور ریاست اس وقت حکومت کے ساتھ ہے جب تک ریاست حکومت کے ساتھ ہے تو ہم بھی حکومت کے ساتھ ہیں یہ آج ملک میں سیاست کی نویت ہے اور یہ جب ٹیلی فون کالیں بند ہوں گی تو اعتماد اسی دن ہو جائے گا یہ ساری سیاست کی حقیقت ہے کہ آج حکومت جو ہے وہ ٹیلی فون کالوں پر کھڑی ہے چیرمن نیب سے گزارش ہے کہ آپ میں حمد ہے ٹی وی کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ کتنے سیاستدانوں کو آپ نے پکڑا ہے اور کتنے پیسے ان سے برامر کی ہیں پی ایم ایل ایل سوشل میڈیا کے ممبر تھے صحابہ راشوی صاحب ایف آئی اے نے لاور سے گرفتار کر لیا ہے ٹویٹ کرنے پر اب ٹویٹ کرنا بھی مجھے